Welcome to the world of real estate and direct selling دو انڈسٹریز جن کا یہ جوائنٹ ونچر ہے ہم آپ کو اس پہ welکم کرتے ہیں My Fair Deal کا ویجن کیا ہے To educate the young generation ہماری جو یوت ہے اس کو educate کرنا ریال سٹیٹ کے بارے میں اور direct selling انڈسٹری کے بارے میں اور ہوملیس کمیونٹی کو فیر ڈیلز آفر کرنا اور ریال سٹیٹ کی انڈسٹری کے اندر جو ایک سٹیٹس کو ہے جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کو eliminate کرنا اور لوگوں کے اندر ریال سٹیٹ کو لے کے جو خوف ہے اس کو ختم کرنا یہ ہمارا ویجن ہے ہمارا مشن کے ہے کہ provides best fair deals to our valued clients جو ایک problem market کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے کہ fair deals عام لوگوں کو جرنل پبلک کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر خوف ہوتا ہے تو ہمارا target کیا ہے کہ ان کو fair deals بھی offer کرنا اور ایک mind blowing team opportunity کے اندر ذریعہ روزگار کمانے کا موقع دینا ایک ذریعہ دینا جس سے آپ اپنی انکم کر سکیں دو بڑی میگا انڈسٹریز کا یہ جوائنٹ ونچر ہے real estate اور direct selling my fair deal why my fair deal why mfd ہم my fair deal کے ساتھ ہی کام کیوں کریں real estate یا property تو ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم my fair deal میں کیوں کریں ایسی اس میں کیا خاص بات ہے تو my fair deal اور عام market کے اندر traditional market کے اندر کیا فرق ہے اس فرق کو ہم یہاں پہ explain کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ my fair deal سے plot لیں یا market میں کسی state agent کسی dealer سے لیں دونوں صورتوں میں یا آپ direct society سے لیں دونوں صورتوں میں rules اس housing project کے آپ کے اوپر apply ہوں گے دوسرا point discount my fair deal آپ کو discount rate پہ آپ کی product آپ کا plot آفر کرتی ہے جبکہ traditional market میں discount کا کوئی concept نہیں ہوتا real estate agent rebate رکھتے ہیں لیکن rebate actual میں بچت کو کہتے ہیں جو client کی ہوتی ہے لیکن وہ dealer یا middle man کے پاس جاتا ہے client کو end user کو کبھی discount نہیں ملتا تو my fair deal آپ کو discount دیتی ہے جبکہ traditional market میں آپ کو discount نہیں ملتا تیسرا point my fair deal کے rates fix ہیں آپ کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا ہر کسی کا اپنا rate نہیں ہے my fair deal کا کوئی بھی associate جو لاہور میں ہے کراچی میں ہے پشاور میں ہے دوبئی میں ہے کسی بھی جگہ پہ ہے تو rate fix ہے ایک ہی rate ہے کوئی آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا جبکہ traditional market میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی plot کے چار پانچ دس rates آپ کو مر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو ہر middle man property dealer state agent آپ کو top مارنے کے چکر میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسا کوئی concept نہیں ہے fix rate ہے اور کوئی bargain نہیں ہے direct up to 12% یہاں پہ آپ کو 12% تک کا commission ملتا ہے جبکہ عام market میں آپ کو صرف ایک ہی commission جب آپ plot sale کرتے ہیں تو 2% کا ملتا ہے اس کے بعد trade pool عام market کے اندر trade pool کا یا trading کا کوئی concept نہیں ہے risk high risk involve ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ نے کسی society کے اندر bulk میں plots اٹھا لیے 10-15-20 اور اب آپ کا یا آپ کے investors کا risk involve ہے اس کے اندر جبکہ یہاں پہ آکے آپ trade pool پہ اپنی product کو trade پہ بھی لگا سکتے ہیں اور trade کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم fingers پہ کیسے پیسے بنائیں گے real estate کے اندر exchange my fair deal آپ کو تبدیل کرنے کا موقع بھی دیتی ہے with mutual understanding of other client آپ نے society A کے اندر plot لیا اب آپ اس کو society B کے plot کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں condition کیا ہے کہ آپ کا all news clear plot ہونا چاہیے اور دوسری سائٹ پہ بھی کوئی exchange کے لیے agree ہو جب دو parties agree ہوتی ہیں تو my fair deal mutual understanding سے ان دونوں کے درمیان deal کروا دیتی ہے کیونکہ آپ individual ہوتے ہیں جبکہ my fair deal جس کا ایک بہت بڑا net ہے جس کے پاس بہت سارے لوگ ہیں اس نے تمام societies میں sales کی ہوئی ہیں تو my fair deal مائی فیر ڈیل کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ بی سوسائٹی میں فلان بندہ اس کو exchange کرنا چاہ رہے مائی فیر ڈیل کے پاس مسٹر اے کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے کہ وہ فلان سوسائٹی سے change کرنا چاہ رہے تو مائی فیر ڈیل کیا کرتی ہے کہ exchange دونوں کو mutual understanding سے ان کی exchange کرواتی ہے یعنی آپ اپنے plot کو ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں free society's visit my fair deal کے تمام وزٹس پورے پاکستان سے my fair deal کے ہاؤسنگ پروجیکٹس جو پینل کی اوپر ہیں free وزٹس آفر کرتی ہے جبکہ traditional market میں ایسا کوئی concept نہیں ہے multiple projects یہاں پہ آپ آ کے multiple projects کے اوپر کام کر سکتے ہیں آپ کسی ایک society یا ایک شہر تک محدود نہیں ہیں جبکہ traditional market میں آپ کی یہ boundaries ہوتی ہیں آپ لاہور کراچی یا پشاور نہیں کر سکتے اگر آپ پینڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں direct with company یہاں پہ آپ direct company کے ساتھ deal کرتے ہیں جبکہ عام market کے اندر ایک چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی deal ہوتی ہے چاہے کسی کا گھر بکا کسی کا plot بکا یا کسی کا کوئی رقبہ بکا تو بیچ میں دو چار پانچ دس dealers involve ہوتے ہیں آپ کو بیس کی پڑتی ہے جبکہ my fair deal کے اوپر آپ direct company کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ traditional market میں یہ problems موجود ہیں real estate learning real estate کو پوری world میں کسی بھی جگہ نہیں سکھایا جاتا سیکھنے کا سکھانے کا کسی institute university college میں کوئی concept نہیں ہے کہ real state کو سکھایا جائے even کہ business بھی نہیں سکھایا جاتا books کی عد تک business ہے جبکہ my fair deal آپ کو real state سکھاتی ہے بقاعدہ اس کے short courses ہے ہمارے ٹھیک ہے جی اور جبکہ عام market میں کوئی بھی property agent یا کوئی بہت بڑا builder یا کوئی بہت بڑی housing society کسی بھی جگہ پہ آپ کو real state سکھاتے نہیں ہیں بلکہ آپ سے sales لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ آپ clients لے کے آئیں اور آخری چیز team efforts my fair deal کے platform کے اوپر آپ team work میں کام کر سکتے ہیں جبکہ عام traditional market کے اندر ایک individual بندہ ہوتا ہے وہ sales کی approach کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اس نے sale کرنی ہے اور اس کی mindset صرف sale تک محدود رہتا ہے جبکہ my fair deal کے platform کے اوپر آکے آپ team work کے اندر مل کے اپنی team کے ساتھ اپنے کام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں آپ ہماری community کو جوائن کیسے کر سکتے ہیں تین آسان طریقے cash plot لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس cash اور installment کے پیسے نہیں ہے تو آپ reservation سے بھی join کر سکتے ہیں پندرہ ہزار پی یہ reservation ہے اور اس میں چھے ہزار اس میں آپ کا token ہے جو 180 days تک valid ہے نیکس لائٹ sales volume business plan کو سمجھنے سے پہلے sales volume کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے sales volume کسی بھی جگہ پہ آئے تو آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ sales volume کیا ہے پورے business plan کے اندر sales volume ہی prominent آپ کو نظر آئے گا تو sales volume کو سمجھنا یہ pin point ہے sales volume کیا specific amount that will be used for commission distribution company specific amount اٹھاتی commission کو اپنے اخرجات اور اپنے profit کو دیکھتے ہوئے ایک مخصوص amount اٹھاتی ہے جس کو sales volume کا آجاتا ہے ہم کسی بھی society میں جیسے کوئی بھی deal کرتے ہیں تو ایک rates my fair deal کو مر رہا ہوتا ہے تو my fair deal اس margin کی base پہ expenses کی base پہ اپنا sales volume یہاں پہ رکھتی ہے جیسا کہ 6 لاکھ کا plot تھا تو sales volume it might be 200 thousand or may be 100 thousand or may be 300 thousand تو یہ sales volume کچھ بھی ہو سکتا ریٹس بھی کچھ ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ سے لے کے 12% آپ کو first property incentive جس کو fpi first property incentive 7 to 12% یہ بھی vary کرتا ہے کسی society کا 7% کسی کا 10% کسی 12% ہر society کا vary کرتا ہے store میں بقاعدہ یہ rate لگے ہوتے ہیں تو آپ directly جتنے بھی plot sale کرتے ہیں تو 7 سے 12% آپ کو instant cash instant cash کی صورت میں آپ کو 40 طور پہ یہ مل جاتا ہے یہاں پہ اس example پہ ہم 10% کے ساتھ calculations کریں گے Mr. U نے اس business کو جوائن کیا cash plot سے جوائن کیا installment سے جوائن کیا یا reservation سے جوائن کیا Mr. U نے Ali کو اور بابر کو society وزٹ کروائی اور ان کو plot پسند آئے اور انہوں نے plot purchase کر لیے اس کے بعد ساکیب نے رضا نے بھی plot purchase کیے اور یہ تمام لوگ کس کے reference سے آئے Mr. U کے reference سے آئے تو جتنی بھی sales volume یہاں پہ آئے sales volume کا 10% کتنا بنتا ہے جی علی کا 10 000 وہ Mr. U کو ملا بابر کا ملا ساکیب کا رضا کا ملا کیونکہ sales کس کی تھی Mr. U کی تھی تو Mr. U نے کتنے پیسے کمائے آپ کی reference سے 10 لوگ آئیں 10 ہزار لوگ آئیں directly آپ جتنے بھی دوستوں کو جوائن کریں گے اس کے sales volume کا 7 سے لے کے 12% آپ کو instant cash کی صورت پہ مل جائے گا are you getting پوائنٹ نیکس سلائیڈ پراپٹی ٹیم بونس پراپٹی ٹیم بونس 5 ٹو ٹو پرسنٹ آپ ویکر سائیڈ سیلز والیوم آپ کی جو ویکر سائیڈ کا سیلز والیوم ہے پانچ سے بارہ پرسنٹ اس کا آپ کو ملتا ہے مسٹر یو نے اس بزنس کو جوائن کیا اس نے یعنی یہ مسٹر یو نے سیل نہیں کی یہ آگے بابر نے سیل کی لیکن کمپنی انڈریکٹ سیلز کا بھی مسٹر یو کو کمیشن دیتی ہے بھلے اس نے نہیں کی کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ ٹوٹل سیلز کتنی آگئی سات لاکھ پندرہ ہزار ویکر سائیڈ کون سی ہوئی سات لاکھ پندرہ ہزار کا فائیو ٹو ٹو پرسنٹ تو اس اگزامپل کے اندر ہم نے ٹوال پرسنٹ کی کلکولیشن کی ہوئی ہے اور وہ کتنا بنتے ہے پچاس سی آر آٹھ سو رینک کے ساتھ آپ کا پانچ سے بارہ پرسنٹ بڑھتا ہے سٹارٹ میں آپ کا پانچ پرسنٹ ہوتا ہے پھر چھ سات آٹ ناؤ دس اور گیارہ اور بارہ پرسنٹ تک میکسیمم جاتا ہے تو ویکر سائیڈ کا سات لاکھ پندرہ ہزار کا بارہ پرسنٹ یہ آپ کا بنا اور رمیننگ اماؤنٹ آپ کی 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 فارورڈ ہوگی یہ ویسٹ نہیں ہوئی جو ہی نیکس آپ کی سائیڈ پہ سیل آئے گی تو یہ بھی میچ ہو کے مسٹر یو کو اس کا کمیشن مل جائے گا پرسٹ پرپٹی انسینتیو آپ کا کتنا بنا تھا پچھلی سلائیڈ میں ایک لاکھ دس ہزار دوسرا پرپٹی ٹیم بوننس یہ ابھی جو بنا آپ پچھاسی ہزار آٹھ سو ٹوٹل آپ نے ایک لاکھ چانوے ہزار آٹھ سو رپے کما لی اور نیچے جتنے بھی لوگ کام کریں گے انڈریکٹ آپ کو اس کا ویکر سائیڈ کی میچنگ پر کمیشن ملتا رہے گا آپ اپنی پرسنل سیلز کریں یا نہ کریں نیکسٹ بونس رینک بونس 4.3 ملین کمپنی آپ رینک بونس کی مد میں دیتی ہے مختلف رینک آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہے ہیں مارکٹنگ ڈریکٹر ریجنل ڈریکٹر نیشنل ڈریکٹر گول ڈریکٹر اور ڈائمن ڈریکٹر یہ رینک آپ کیسے ہٹ کرتے ہیں جو ہی آپ کمپنی کو جوئن کرتے ہیں تو آپ کو جوئن کرتے ہی ڈیفالٹ پہ آپ پہلا رینک مل جاتا ہے اسوسیئیٹ جس پہ آپ پانچ پرسنٹ ملتا ہے آج کے بعد آپ کی ٹیم کا کوئی بھی دوست جس نے کسی بھی طرح سے جوئن کیا تو اس کا رینک کون سے اس کا کیا رینک ہے اسوسیئیٹ اسوسیئیٹ ہے ہر بندہ جو مائی فیئر ڈیل کا پارٹ ہے وہ کیا جوئی اسوسیئیٹ ہے کمپنی کا جو ہی آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ دس لاکھ کا سیلز والیم آیا سیلز والیم پلات کی قیمت نہیں سیلز والیم لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ بھی دس لاکھ کا سیلز والیم آیا آپ نے ڈیریکٹ نہیں کیا آپ کی ٹیم نے کی آپ کی ڈیریکٹ سیلز نہیں ہے یہ ڈیریکٹ ہوں یا ان ڈیریکٹ ہوں دس لاکھ لیفٹ دس لاکھ رائٹ سیلز والیم آیا تو آپ کس رینگ کی اوپر پرموٹ ہوگے سر ٹیم کوڈینیٹر کی اوپر اور اب آپ کو کتنا کمیشن ملے گا سکس پرسنٹ اور اب آپ کو تھرٹی تھاؤزنڈ کیا ملیں گے جی آر والیٹ اور جی آر والیٹ کے در ملے گا پی جی آر والیٹ کے اندر جو یہ آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ ایک ٹیم کوڈینیٹر آیا اور رائٹ سائیڈ پہ ایک ٹیم کوڈینیٹر آیا تو آپ کی اپنا رینک کون سا ہو گیا سینئر ایگزیکٹیو سینئر ایگزیکٹیو پہ آپ کی پرسنٹ ایج کتنی ہو گئی سات پرسنٹ اور اب آپ کو ایک لاک اسی طرح ایک دو سینئر ایگزیکٹیو لیفٹ دو رائٹ آپ مارکٹنگ ڈریکٹر اور آپ آٹھ پرسنٹ پہ چلے گئے اور یہ آٹھ پرسنٹ کون سا جو میچنگ ہو رہی ہے اس کی ویکر کاب آپ پرسنٹ بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد دو لاکھ آپ کو جی آر والیٹ ملا اسی طرح نو پرسنٹ دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ڈائمنڈ ڈریکٹر رینکز تک آپ جا سکتے ہیں اور یہ اس کی کنڈیشنز آپ کو یہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہیں اور ٹوٹل یہ آپ کو جو رینک بونسز کی مد میں کمپنی دے رہی ہے یہ ٹوٹل گا یعنی ٹوٹل پرسنٹ کے رینک کو ہٹ کر جاتے ہیں تو وہ پوری کمپنی کے پروفٹ میں دو پرسنٹ کے شیئر اولڈر ہو جاتے ہیں پوری کمپنی پوری پاکستان سے پوری ورلڈ سے جدر سے بھی بزنس اٹھاتی ہے تو تین مہینے کے بعد جتنے بھی لوگ ڈائمنڈ ڈریکٹر کو اچیو کرتے ہیں تو وہ پروپٹی نیشنل پول کے اندر آ جاتے ہیں وہ دو ہیں دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں تو کمپنی اپنے پروفٹ کا دو پرسنٹ ان لوگوں پہ شیئر کرتی ہے کوارٹرلی بیسز پہ گولڈن منت فاسٹ ریوارڈ بونس یہ وہ گولڈن منت ہے کہ کمپنی تین سو پینسٹ دنوں میں اپنے تیس دن مخصوص کر دیتی ہے اور یہ کمپنی کا اختیار ہوتا ہے کہ کمپنی گولڈن منت کب لانچ کرتی ہے تو کمپنی کہتی ہے جی کہ یکم اپریل سے تیس اپریل تک گولڈن منت ہے تو یکم اپریل سے تین پرسنٹ آپ کو اگلے گیارہ مہینے تک کمپنی ریگولر دیتی ہے فور اگزمپل دو لاکھ کا سیلز والیوم ہے کمپنی کہتی ہے جی کہ ہم آپ کو دو پرسنٹ پر گولڈن منت لانچ کر رہے ہیں یکم اپریل سے تیس اپریل تک جتنی بھی آپ ڈریکٹ بنا اور اگر آپ نے دیس پلارٹ بیچے تو کتنا کمیشن منت لی بنا اگر آپ نے بیس پلارٹ بیچے تو کتنا بنا اور تیس پلارٹ بیچے تو اور یہ ہر منت ملے گا اور اگلے گیارہ مہینے تک ملے گا آپ کا پلارٹ سیل ہو یا نہ ہو پریزنٹر انسنٹیو جو دوست بھی پریزنٹر کوڈ کوالیفائی کرتے ہیں کمپنی کے کوالیفائی پریزنٹر کلاتے ہیں سرٹیفائی پریزنٹر کلواتے ہیں جیسا کہ ہماری کمپنی میں ابھی ہم نے آپ کو پریزنٹر صاحب جو تھے ان کا آپ کو کوٹ دکھایا تو کوئی بھی کوٹ جو کوالیفائی کرتا ہے تو جو ہی کوئی بھی پلوٹ بک کرتا ہے تو پلوٹ بک کرتے اس کو پریزنٹر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کس پریزنٹر نے پریزنٹ کیا تھا تو میں اس بزنس میں آیا تو اس کے بدلے کمپنی اس پریزنٹر کو بھی انسنٹیو دیتی ہے نیکس لائیڈ فرنچائزی انسنٹیو فرنچائزی انسنٹیو کہہ جتنی بھی آپ کی فرنچائز سے سیل لگتی ہیں تو انسٹالمنٹ یا کیش پلوٹ پچیس سو روپے فی پلوٹ فرنچائزی کو کمپنی دیتی ہے اور انسٹنٹ کیش کی صورت میں دیتی ہے ہارڈ کیش کی صورت میں دیتی ہے اور جو بھی ریزرویشن سے لوگ آتے ہیں تو اس فرنچائزی کو کمپنی فائی ونڈرڈ فی ریزرویشن اس کو دیتی ہے ماسٹر فلاش آؤٹ ہر سال اکتیس دسمبر کو کمپنی کی طرف سے ماسٹر فلاش آؤٹ پنچ کیا جاتا ہے ماسٹر فلاش آؤٹ کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی نیٹ وک شوٹ پنچ کرتی ہر سال دسمبر کو آپ کا نیٹ وک والیڈ زیرو ہو جاتا ہے کیری فارورڈ سیلز آپ کی کہیں نہیں جاتی نومبر اور دسمبر میں جو لوگوں نے جوائن کیا ان کے اوپر ماسٹر فلاش آؤٹ نہیں لگتا اس سے پہلے جو پچھلے دس مہینے سے لوگ کام کر رہے تھے لوگ انتہائی امپورٹنٹ سلائیڈ جو آپ دوستوں کو ابھی میں نے بتائی کہ آپ کا کیش فلو اس طرح سے کچھ مینج ہوا ہے تین والیٹ ریل والیٹ پی جی آر والیٹ اور نیٹ والیٹ ریل والیٹ آپ کو ایڈمن سے لینا پڑتا ہے سیلز والیوں کا اماؤنٹ جو آپ انسنٹف سے آتا ہے یا اپنے ایڈمن سے نہیں لینا یا آپ کے اپنے کمیشن ہوتے ہیں آپ کے آپ کی ٹیم کے آپ کی پلائن کے یا آپ کی ڈاؤن لائن کے اور تیسرا آپ کا آگیا نیٹ وک والیٹ آپ کہاں سے لیتے ہیں آپ کی جو میچنگ ہو رہی ہوتی ہے میچنگ کمیشن آتا ہے وہ نیٹ وک والیٹ کے اندر آتا ہے ایک اگزامپل کے ساتھ آپ کو کلیر کرتا ہوں لیٹ سپوز کسی بھی سائیٹی کا ایک پلوٹ جس کا سیلز والیم ایک لاکھ ہے تو اس کا سیونٹی فائیو پرسنٹ کتنا بنا سر سیونٹی 5,000 یہ آپ نے کس سے لینے ایڈ من سے لینے اس کا 5% کتنا بنا سر 5,000 5,000 روپیز کہاں سے آئے گا آپ کا گولڈن من رینگ اور پریزنٹر سے آئے گا اور اس کا 20% نیٹ وک والیٹ وہ کہاں سے آئے گا آپ کا ایک کمیشن جو بائنری میں آپ کا میچ ہو کے آئے گا تو اس ایک لاکھ میں سے 25,000 آپ کے یوز ہو جائیں گے جو آپ کیش کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیں گے 75,000 آپ ایڈمن کو پی کر دیں گے کہ اگلے دو سال میں چار سال میں 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 بزنس کو کام پر دیکھتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں پروژیکشن تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو نہیں لے کے آنا یہاں پہ چار سو لوگوں کو اپنے ریفرنس سے نہیں لے کے آنا دوس لوگوں کو اپنے ریفرنس سے لے کے آنا صرف اور صرف آپ نے دو دوستوں کو اپنے ریفرنس سے لے کے آنے اور ان دو کو کیا کرنا ہے جی آپ نے صرف سوسائیٹی وزٹ کروایا ان کو بزنس پلان دکھایا ان کو ساری چیزیں مکمل سمجھا دی اور انہیں کام کرنے کا طریقہ سکھایا تو آپ نے پہلے منت کے اندر صرف دو دوستوں کو لے کے آئے اور مسٹر اے اور مسٹر بی دونوں نے پلوٹ لے لیے اور اس پہ آپ کا جوین آپ نے کیا تھا مسٹر یو نے تو آپ کا پہلا کمیشن 5% آپ کا بن رہا تھا اور کیونکہ آپ کا اسوشییٹ رہنگ ہے تو اسوشییٹ پہ آپ کا اگر 10% 12% آپ کا ڈریکٹ کمیشن ہو تو 10 ایک لاکھ کا 12% اور ایک لاکھ کا 12% کتنا بن گیا جی چوبیس ہزار بن گیا اور دونوں میچ ہوئے تو ایک لاکھ کا پانچ پرسن کتنا بنا پانچ ہزار 29 ازار آپ کا پہلے منت کے اندر کمیشن بنا نیکس لائیٹ اور جو دوست آپ کی آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے بھی دس پچاس کو لے کے نہیں آنا آپ نے بھی صرف دو دوستوں کو لے کے آنا ہے تو ان دو نے بھی اپنے دو دو دوستوں کو جب لے کے آئے تو دو سے آپ کی ٹیم ہو گئی چار لیفٹ سائیڈ پہ دو لاکھ کا نیا سیلز والیم آیا رائٹ سائیڈ پہ دو لاکھ کا نیا سیلز والیم آیا تو آپ کا کمیشن کتنا بنا دس ہزار تیسرے منت کے اندر چار دوستوں نے چار دوستوں نے اب آگے مزید دو دو دوستوں کو اس بزنس میں لے کے آئے اور آٹھ نئے لوگ آپ کے آگے چار لاکھ ایک سائٹ پہ سیلز آئی چار لاکھ دوسری سائٹ پہ آپ کا رینک ابھی تک وہی پانچ پرسنٹ ہے اور اب آپ نے تیسرے مہینے میں بیس ہزار کمالی ہے چوتھے مہینے کے اندر سولہ نئے دوست آئے انہوں نے بھی آگے دو دو دوستوں کو انٹریڈیوز کروایا آٹھ لاکھ لیفٹ آٹھ لاکھ رائٹ اب آپ کا رینک چینج ہو گیا یہاں پہ کیونکہ آپ کا دس لاکھ لیفٹ دس لاکھ رائٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب آپ کا اٹھالیس ہزار کمیشن بنا اب میچنگ کا آپ کو چھے پرسنٹ ملا پہلے پانچ پرسنٹ مر رہا تھا کیونکہ اب آپ کی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ دس لاکھ کی سائل لیفٹ دس لاکھ کی سائل رائٹ پوری ہوئی تو آپ ٹیم کوڈینیٹر ہو چکے ہیں تو اب آپ کی چھے پرسنٹ مر رہی ہے ایک ہزار چوبیس لوگ دسویں مہینے میں آپ کی ٹیم میں آئے تو آپ کی یہ ٹوٹل ٹیم کتنی بنی ایک ہزار ایسا نہیں ہے ایک ہزار چوبیس میں پانچ سو بارہ جمع کریں دو سو چھپن جمع کریں تو آلموس یہ مور دن سکسٹین انڈرڈ آپ کی ڈاؤن لائن میں صرف دس مہینوں کے اندر آپ کے ساتھ سولہ سو سے زیادہ لوگ اس بزنس میں جڑ چکے ہیں اور آپ نے کتنے دوستوں کو انٹریڈوس کروایا تھا دو لوگوں کو انٹریڈوس کروایا تھا اور اب آپ کی پرسنٹ ایج بھی یہاں پہ بڑی پانچ سے چھے ہوئی سات ہوئی آٹ ہوئی اور پھر نو ہوئی اور آپ کا کمیشن پہلے مہینے دوسرے مہینے تیسرے مہینے اور کمیشن بھی بالترتیب چھالیس لاکھ چھالیس لاکھ آٹھ ہزار آپ کا دسویں مہینے میں بنا اور اگر ان سب کو جمع کریں ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو ایٹ پوائنٹ ڈبل فائیو ملین پی کے آر یعنی آلموسٹ آپ پچاسی لاکھ کے لگ بگ صرف دس مہینوں کے اندر اس بزنس سے کما چکے ہیں اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی دسویں مہینے کے بعد گیارمہ مہینہ بھی آتا ہے بارمہ بھی آتا ہے بارمہ کے بعد تیرمہ نہیں آتا لیکن پھر پہلا آ جاتا ہے آتا ہے جی ٹھیک ہے تو یہ بزنس مزید جب بڑھے گا تو اس گروت کے ساتھ بڑھتا رہے گا تو یہاں پہ انڈ نہیں ہوا گیارمہ مہینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پانچ سو لوگ لیفٹ سائٹ پہ پانچ سو پلس لوگ رائٹ سائٹ پہ موجود ہیں اور سارے لوگ کام نہیں کرتے مارکٹ میں زیرو کمپلین ہے آپ کی پروڈکٹ ڈیلیور ہو رہی ہے اچھی چیز لوگوں کو ڈیلیور ہو رہی ہے لوگوں کے کمیشنز کیش ہو رہی ہیں آپ کی کیش لو سٹرونگ ہے آپ کی بیلنس چیٹ بیلنس جا رہی ہے تو لوگ مطمئن ہیں تو لوگ کام کریں گے یا نہیں کریں گے ہم تمام لیڈرز جہاں پہ موجود ہیں ہم نے کہا سنڈے کا وزٹ نہیں ہے لیکن سنڈے پہ وزٹ تو پھر بھی آ رہا ہے ہم نے تو منع کیا لیکن کال سنڈے کو وزٹ آ رہا ہے اور یہ کال آپ گروپ میں دیکھ لیں گے کدھر سے وزٹ آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو منع بھی کریں پھر بھی لوگوں نے تو کام کرنے ہیں آپ لوگوں کو کہیں گے کام نہیں کرنا لیکن لوگ کہیں گے کرنا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ وزٹ کنڈیشنز آ گئی ہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ ریسیشن کا انوارمنٹ ہے جنگی علاہات آ گئی ہیں آپ کی صرف دس پرسنڈ ورکنگ سٹینٹ کام کرتی ہے پانچ سو میں سے دس پرسنڈ لوگ کام کریں اور پچاس لوگ ایکٹیو ہوں اور اپنے ساتھ ایک مہینے کے اندر صرف ایک ایک پلات بیچ دیں کتنا جی ایک ایک پلات بیچ دیں تو پچاس لوگ اگر ایک لاکھ سیلز والیم کا ایک ایک پلات بیچیں تو کتنا سیلز والیم آیا پچاس لاکھ لیفٹ پچاس لاکھ رائٹ تو آپ کا کمیشن کتنا بنا پانچ لاکھ پر ڈے ٹھیک ہے جی نیکسٹ منت کے اندر یہ الیون منت اس کے بعد الیون پرسنٹ دوسرے رنگ پہ آپ چلے گے ساڑھے پانچ اور ڈائمنڈ ڈریکٹر اور ڈائمنڈ ڈریکٹر پہ آپ کا چھے لاکھ یعنی ٹوال پرسنٹ اور یہ پاور ہے آپ کی ٹیم بونس کی اور اس بزنس پلان کی اور اس پروجیکشن کی آر یو گیٹنگ می پوائنٹ سار نیکسٹ سیلیکشن کرائٹیریہ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر سب سے پہلے ہم اس کی لینڈ کو ویریفائی کرتے ہیں زمین مجود ہے یا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ہم اس کی این او سی یا ریجسٹری انتقال ریجسٹری انتقال کیا ہوتا ہے اس میں فرق میں آپ کو کل بتاؤں گا ڈیٹیل میں ریجسٹری انتقال یا این او سی گورنمنٹ سے اپروفڈ ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ آن گراؤنڈ ہونی چاہیے سٹرکچر کیا ہے سیوریڈ کا کیا سسٹم بنائیں گے روڈ سٹرکچر کیا بنائیں گے کمیونٹی سنٹر بنائیں گے پارکس بنائیں گے ہسپیٹل بنائیں گے مارکٹس بنائیں گے نہیں بنائیں گے یہ ڈیولپمنٹ اس کے بعد ڈیلیوری ڈیولپر ہسٹری ڈیولپر کی اپنی کیا ہسٹری ہے اس کا کیا مارکٹ میں نام ہے جو بلڈر ہے اس نے مارکٹ میں اس سے پہلے کوئی اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد اس پروجیکٹ نے آن گراؤنڈ لوگوں کو پوزیشنز کتنی دیں ہیں جو لوگ پانچ سال سات سال دس سال پہلے آئے تھے ان کی کیا رائے وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم تو بیچنے والے ہر چیز کو اچھا کہیں گے بہت اچھی ہے لیکن لوگوں کی کیا رائے ہے کہ جو پچھلے دس سال سے اس پروجیکٹ میں موجود ہیں کرنٹ ٹائم پہ کوئی الیگیشن تو نہیں ہے لوگ اس کے اوپر حسد سے تو بہت ساری سائٹیوں کے اوپر لوگ فنگر آؤٹ کرتے ہیں لیکن جنون اس کے اوپر واقعی جو الیگیشنز ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے کرنٹ ٹائم پہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر الیگیشن ہو جب ہم مارکٹ میں نام لے تو لوگ کہیں بدنامے زمانہ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہمارے پینل پہ نہیں آتا اس کے بعد پوٹنچل گروت اس کا ریٹ وقت کے ساتھ بڑھ رہا نہیں اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے یا اس کا ریٹ رکا ہوا ہے پروپٹی میں موسٹ اف تا ٹائمز ریٹ اگر اوپر نہیں جاتے تو نیچے بھی نہیں جاتے سٹیل رہتے ہیں لیکن ہم سٹیل نہیں اس کا ریٹ اوپر جائے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پبلک ڈومین لوگ اسے جانتے ہوں جو پروپٹی کو سرے سے نہیں جانتے ان کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو جب ہم اس پروجیکٹ کا نام لیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ پروجیکٹ کون سے ایریا میں موجود ہے اور اس کے بعد ایکٹیو ٹریڈ مارکٹ میں وہ ہمارے لوا بھی لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہوں سیل پرچیز سیل پرچیز ہمارے لوا بھی مارکٹ میں ایکٹیو ہو مارکٹ کے اندر ایکٹیو ٹریڈ ہوتا کہ کل جب آپ بیچنے جائیں تو آپ کو یہ دکت نہ ہے کہ مارکٹ میں اب اسے کوئی پرچیز نہیں کر رہا جو عام طور پر نیٹ وک مارکٹنگ کی کمپنیز کے اندر آپ کی پروجیکٹ صرف آپ کے پاس ہوتی ہے باہر مارکٹ میں جب آپ اس کی پرائسنگ کرواتے ہیں تو وہ بہت کم ریٹ پہ آپ کی پرائس ہوتی ہے اور کوئی باہر مارکٹ میں اس کو لینے والا بھی کوئی خریدار نہیں ہوتا تو ایکٹیو ٹریڈ مارکٹ کرنٹ ہاؤسنگ سوزائیٹیز آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں